بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستے اس ویڈیو میں ہم انیلیسز کریں گے فوریکس مارکٹ کے تمام امپورٹنٹ سپیلز کا جس میں گولڈ، پوروڈ آئل، نیچرل گیس، یورو یو ایسٹی، جی بی پی، یو ایسٹی اور آخر میں انڈیکسز کو بھی دیکھیں گے دوستو گولڈ کے اگر ہم کل کی صورتحال دیکھیں تو گولڈ مارکٹ کل بھی آپ ہوئی یہ دیکھیں تقریباً اٹھارہ سو سنتالیس کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹاچ کرے گی دوستو میں نے وارڈ سیپ گروہ میں بتایا تھا کہ اٹھارہ سو سنتالیس سے ہم سیل کریں گے اٹھارہ سو اکاون کے ایسل کے ساتھ اور یہ گولڈ مارکٹ دوبارہ ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف جا سکتی ہے فرس ٹی پی اٹھارہ سو تیس رکھا جا سکتا ہے اور ایک ٹریڈ کو ہولڈ ام کر سکتے ہیں سترہ سو اٹھاسی تا بارل دیکھیں یہ مارکٹ اس سیل کے زون سے ڈاؤن آ رہی ہے اور اوپر ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج ہے یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اس کو کراس کر کے اوپر نہیں جا سکی آج ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم نیوز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم ایف ایکس ٹیٹ پہ دیکھیں دوستو ایف ایکس ٹیٹ ویب سائٹ جو ہے ان کا فاریکس میں تھارٹی یئرز کا ایسپیرینس ہے اور ان کی نیوز فورکاسٹ اچھی ہوتی ہیں یہ بتا رہے ہیں گولڈ اٹھارہ سو تیس کی طرف جا سکتا ہے اٹھارہ سو سنتالے سے ہم نے سیل کیا ہوا ہے اور ٹی پی ہم اٹھارہ سو تیس رکھیں گے اور ایک ٹریڈ کو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دوستو فاریکس فیکٹری پہ اگر دو مارک سرسدے کا آج کا ہم ڈیٹا دیکھیں تو یو ایسٹی سے ریلیٹڈ ہائی ایمپیک کوئی نیوز نہیں ہے یورو سے ریلیٹڈ میڈیوم ایمپیکس نیوز تین بجے آئیں گے ان کا ایمپیکس بھی ہوتا ہے گولڈ کے اوپر اور پاکستانی وقت کے مطابق آج راہ ساڑھے چھے بجے انیمپلائیمنٹ کلیمز کا ڈیٹا ہے یہ میڈیوم ایمپیکس نیوز ہے لیکن یہ مارکٹ میں حلچل پیدا کر سکتی ہے یہ نیوز اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ ڈالر سے ریلیٹڈ ہائی ایمپیکس نیوز سارا دن جاری رہے گی دوستو ہمارا ویٹس ایپ گروپ بھی آپ ہمارا ویٹس ایپ گروپ جائن کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے جی دوستو اگر ہم چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھیں گولڈ کو تھارٹی منٹ ٹائم فریم میں یہ دیکھیں تقریباً اٹھارہ سو سینٹالیس کی قریب جانے کے بعد یہ اب ڈاؤن آرہا ہے اور اگر دوبارہ یہ گولڈ مارکٹ آپ کو ہوتی ہے اٹھارہ سو سینٹالیس کو ٹچ کرتی ہے تو اٹھارہ سو سینٹالیس کے آس پاس اس کو سیل کیا جائے سٹاپ لاؤس اٹھارہ سو اکاون کا بڑا لوٹ سائز بھی یوز کر سکتے ہیں فسٹ ٹیپی اٹھارہ سو تیس اور ایک ہولڈ کو ہم ہولڈ کریں گے سترہ سو اٹھاسی تا صحیح ہو گیا جی اسی طرح چھوٹے ٹائم فریم فیفٹین منٹ میں دیکھیں یہ دوبارہ آپ کو اوری ہے اگر گولڈ یہاں سے دوبارہ اپ ہوتا ہے اور اٹھارہ سینٹالیس سے اگر آکے ڈاؤن آنے لگتا ہے تو پھر ہم دوبارہ سیل کر سکتے ہیں صحیح اگر وہاں تک نہیں جاتا تو دوسری ٹریڈنگ سٹیٹیجی یہ ہے ایک منٹ ایچ وان کا ٹائم فریم اوپن کرتے ہیں ایک سیل آپ لگائیں اٹھارہ سو تقریبا سینٹیس پہ دوسری سیل لگائیں اٹھارہ سو تقریبا چوالیس پہ تیسری لگائیں اٹھارہ سو سینٹالیس پہ تین سیل لیمٹس ہو گئی تینوں کا سٹاپ لاؤس اٹھارہ سو اکاون رکھنا ہے اور ٹی بی اٹھارہ سو تیس رکھنا ہے اچھا اگر ہم ڈی ایکس وائے کو دیکھیں جی دوستو ڈی ایکس وائے کل کافی ڈاؤن آیا اور نیچے سپورٹ جو ہے ایک سو چار ایک سو چار پہ اس نے سپورٹ لی اور یہاں سے آپ ہوا ہے ٹھیک اور فردر آپ ہوتا ہے تو گولڈ ڈاؤن آ سکتا ہے ڈی ایکس وائے یہ دیکھیں یہ سپورٹ صحیح اب اس کو سپورٹ کو ٹچ کار چکا ہے فردر اگر یہ آپ ہوتا ہے اور ایک سو پانچ کی طرف جاتا ہے تو گولڈ مارکٹ سیلنگ پریشر میں رہ سکتی ہے اسی طرح ایچ فور کے ٹائم فریم میں ہم فریش زون اگر ڈرا کریں ابھی تک یہ کینڈل کلوز نہیں ہوئی گرین کینڈل اگر یہ اسی طرح گرین کلوز ہو جاتی تو بولش انکلفنگ بنے گی فردر آپ جا سکتا ہے ڈی ایکس وائے ایچ وان میں اگر ہم دیکھیں ایچ وان میں جی یہاں پہ ڈوجی کے بعد کنزیکٹیو دو گرین کینڈل کلوز ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں اس نے سپورٹ لی ہے ٹو ہنڈر کے موونگ ایوریج کی اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہاں سے ڈی ایکس وائے آج کے دن اپ ہوگا اور گولڈ ڈاؤن آئے گا جی دوستو رات ویٹس ایپ گروہ میں میں نے یہ زونڈرا کیا تھا سیل کا کروڈ آئل کے اوپر یہاں سے ہم نے سیلنگ کی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک دفعہ ہم نے سیل کیا مارکٹ ڈاؤن آئی یہاں پہ پروفٹ بوک کیا پھر دوسری دفعہ سیلنگ کی یہاں پروفٹ بوک کیا تیسری دفعہ سیل کا رسک نہیں لینا انگل سنگھ سوری کے مطابق تیسری دفعہ اب یہ آپ کو یہ ہے کیا کہ کروڈ آئل مارکٹ تیسری دفعہ سیل کا رسک ہم نہیں لے سکتے آج ہم نے کرنا کیا ہے ایج خور کا ٹائم فریم اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں سیل کے زون میں آئی ہوئی ہے مارکٹ سیونٹی ایٹ کا میں نے ایسل رکھایا تھا سیونٹی ایٹ کے ایسل کے ساتھ ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں سیلنگ کی تھی اور یہ سیونٹی سکس پوائنٹ وان سیون تک ڈاؤن آیا پروڈ آئل اچھا خاصہ ہم نے پروفٹ بنایا اب یہاں پہ دوبارہ سیل کا رسک نہیں لینا کیونکہ یہ مارکٹ اوپر نگل سکتی ہے دی وان کا ٹائم فریم اوپن کریں گے دی وان کے ٹائم فریم میں ہم زون ڈراک کر لیتے ہیں یہ لائنیں مغیرہ ایکسپائر ہو گئی ہیں ان کو کر دیتے ہیں ڈیلیٹ اور اس کو بھی کر دیتے ہیں ڈیل یہ دیکھیں نیچے یہ بائے کا زون ہے اور ہمارے اس بائے کے زون سے یہ دیکھیں کتنا آپ کو ہوا ہے ریکٹینگل لے کے آئیں گے یہ ہے ریکٹینگل اور یہ ہے گرین کینڈل اس کو کنزیکٹیو دو ریڈ کینڈلز نے انگلف کیا ہے تو یہ بنی ہے بیرش انگلفنگ اس کے اوپر ہم ہوریزنٹل لائنز لگا لیتے ہیں ڈی وان کے ٹائم فریم میں جو زون بنے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس لیے کوشش کی جائے کہ آخری لیمٹ سے بلکل ٹاپ سے سیل کیا جائے یہ دیکھیں جی سیونٹی سکس پوائنٹ ٹو سے لے کے سیونٹی سیون پوائنٹ سیون فائیو وہی سیل کا زون بن رہا ہے کیا ابھی یہ بلکل سیل کے زون کے آخری کنارے کو یہ ٹاچ کر رہی ہے مارکٹ صحیح ہے اگر اس کو یہ کرتی ہے بریک یہ پھر بیرش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ بن جائے گا پھر مارکٹ اس کو ریٹیشٹ کر کے فردر آکے جائے گی نیچے سٹاپ لاؤف لگا کے پھر ہم اس کو بائے کر سکتے ہیں صحیح اور یہاں پہ ایک بلش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ بن رہا ہے بلش انگلفنگ فیلڈ اس کے اوپر باؤنڈ رہا کر کے دیکھتے ہیں اس کو بھی ڈیل کریں گے یہ بھی ڈیل یہ دوستو بلش انگلفنگ بنی لیکن مارکٹ آگی ڈاؤن تو یہ بان گیا بلش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ اب اس زون سے مارکٹ ڈاؤن آ سکتی ہے ہوریزنٹل لائنز لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے یہ دیکھیں اب یہ آخری کنارہ جو بان رہا ہے نا سیل کے زون کا بلش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ کا سیونٹی ایٹ پوائنٹ نائن فور ٹھیک ہے اس کو جب ٹچ کرے گی مارکٹ سیونٹی ایٹ پوائنٹ نائن فور کو تو اوپر ہم ایس سیل تقریباً دس ڈالر کا رکھ کے اس کو سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیونٹی ایٹ پوائنٹ نائن فور مطلب سیونٹی نائن ایٹی کے ایس سیل کے ساتھ رسک ہم نے بلکل نہیں لینا جیسے ہی یہاں سے ٹکرا کے ڈاؤن آنے لگے گی مارکٹ سیونٹی ایٹ پوائنٹ نائن فور سے ہم سیل کریں گے اور ایٹی کا ایس سیل رکھیں گے تو یہ ہے آج کی صورتحال پروڈ آئل کی صحیح ہو گیا جی ایکس این جی کو اگر ہم دیکھیں ایکس این جی یو ایس ڈی زبردست جی ایکس این جی نے بیرش انگلفنگ یہ دیکھیں بیرش انگلفنگ کو بریک کیا ریٹسٹ کیا اپ ہو رہی ہے اب اس کے زیادہ چانسز اپ جانے کے ہیں اور میرے نزدیک اس نے اپنا لو لگا لیا ہے دو اشاریہ بارہ پہ جن دوستوں نے یہاں پہ بائی کیا ہے وہ ہولڈ رکھیں تقریباً تین مہینے چھ مہینے اور یہ انشاءاللہ جائے گی ایٹ پوائنٹ ٹین تک جائے گی فسٹ اس کا ٹارگٹ ہوگا یہ دیکھیں فائیف پوائنٹ ٹو نائن ٹھیک ہے یہ ٹو ہنڈرڈ کا مومنگ ایوریج بھی بتا رہا ہے فسٹ ٹی پی یہ ہوگا اور سیکنڈ ٹی پی آپ کا ہو سکتا ہے فائیف پوائنٹ ٹی کے بعد سکس سکس پوائنٹ فائیف یہ سیکنڈ ٹی پی اور تھرڈ ٹی پی آپ کا ہو سکتا ہے ایٹ ایٹ تک بھی آپ جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور جو دوست بائے نہیں کر سکے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر دوبارہ یہ ری ٹیسٹ کرنے اس زون کو ٹچ کرتی ہے یا اس زون کے اندر آ کے آپ ہونے کی کوشش کرتی ہے تو یہاں سے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ اور یہ کریکشن کرنے ڈاؤن آ سکتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے مارکٹ نے ڈاؤن آنے کی کوشش کی لیکن ریجیکشن ملی اس زون سے پھر آپ ہوئی اب اگر دوبارہ ڈاؤن آتی ہے یہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ اور بھی ڈاؤن آ سکتی ہے کریکشن کرنے کے لئے پھر نیچے سے آپ بائے پکڑ سکتے ہیں لانگ ٹم کے لئے اور اگر آپ 0.01 سے بائے کرنا چاہتے ہیں فارغم پر 2.7 سے کرنا چاہتے ہیں تو 270 ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے مارکٹ آپ کے اگرن 0 پہ چلی جائے گی آپ کا اکاؤنٹ واش نہیں ہوگا اگر آپ 0.10 لگانا چاہتے ہیں 2.7 پہ تو 2700 ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے مارکٹ آپ کے اگرن 0 پہ چلی جائے گی آپ کا اکاؤنٹ واش نہیں ہوگا اور پھر آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں یہ 5 تک ٹھیک ہے تو آپ کا اکاؤنٹ تقریباً ڈبل ہو جائے گا سلور کو اگر ہم دیکھیں دوستو یہ میں نے اوپر سیل کے زونٹ راہ کیے تھے اور میں نے یہی بتایا تھا ان زونٹ سے ٹکرا کے مارکٹ آئے گی ڈاؤن یہ دیکھیں بالکل ڈاؤن آئی ہے اب یہ فردر بھی ڈاؤن آنے کے آج کے دن اس کے چانسز رہیں گے اگر ہم دیکھیں ایچ وان کا ٹائم فریم اس میں بیرش انگلفنگ بنی ہے بیرش انگلفنگ جو ٹاپ پہ بنی ہے ہم اس کو کنسیڈر کریں گے ایک اور زونٹ راہ کرنا ہوگا ہمیں یہ دیکھیں ٹاپ پہ بیرش انگلفنگ جو بنی ہے اس کے اوپر ہم نے زونٹ راہ کر لیا اگر یہ سلور یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو رہی ہے فردر آپ کو ہوتی ہے تو اس زونٹ سے ٹکرا کے دوبارہ ڈاؤن آئے گی ٹاپ سے ہم سیل کر سکتے ہیں جی دوستو فوریس فیلڈ میں سب سے زیادہ ٹریڈ جو کیا جاتا ہے وہ پیر ہے یورو یو ایش ڈی سیئر گولڈ سے بھی زیادہ سب سے زیادہ یورو یو ایش ڈی کے اوپر ٹریڈنگ کی جاتی ہے جی دوستو دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈنگ جس پیر پہ کی جاتی ہے وہ ہے یورو یو ایش ڈی گولڈ سے بھی زیادہ اس کے اوپر ٹریڈنگ کی جاتی ہے یہ دیکھیں دوستو اس سے زیادہ اور کیا ایکوریسی ہو میں اس سے زیادہ اور کیا گائیڈ کروں یہ میں نے بائے کا زون آپ کو ڈراہ کر کے دیا تھا یہاں سے مارکٹ آپ ہوئی پھر اس کو ری ٹیسٹ کیا دوبارہ آپ ہوئی صحیح اور میں نے یہ بائے کا زون آپ کو بتایا تھا اب وہ فریش زون اگر ہم ڈراہ کریں تو کیا صورتحال باندھئی ہے اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ایج فور میں پو ہنڈڈ کے موونگ ایوریج کو ٹاچ کرے گا یورو یو ایش ڈی اس کو ٹاچ کر کے یہ تھوڑی بہت کریکشن کرنے کے لیے ڈاؤن آیا ہے اب وہ فریش زون کون سا بن رہا ہے اس کے اوپر یہ ایک بیرش انگلسنگ فیلڈ سیٹ اپ بن رہا ہے اس کے اوپر زون ڈراہ کر کے دیکھتے ہیں ایچ وان میں دیکھیں نہیں ایچ وان میں نہیں ہے بولش انگلسنگ بنی ہے ایچ وان میں اس کے اوپر زون ڈراہ کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ بولش انگلسنگ بنی ہے بائے کا انگلسنگ بائے کا زون بنا ہے نیچے ہے ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج اس زون سے دوبارہ یورو یو ایش دی آپ کو ہو سکتا ہے فردر بھی ڈاؤن آیا تو یہ ٹو ہنڈڈ کے موونگ ایوریج سے ٹکرا آ کے جانا اس نے اب ہی ہے تو یہ الٹی میٹ کیا بنے گا یہ دیکھیں بائنگ پرائس کیا بنے گی ایک اشارہ زیرو ترے سٹھ سے آپ اس کو بائے کا سکتے ہیں ایک اشارہ زیرو ترے سٹھ سے آپ پاس فردر ایک اور ہوریزنٹل لائنگ لگائیں گے یہاں پہ جی ایک اشارہ زیرو پیس سٹھ سے لے کے ایک اشارہ زیرو ترے سٹھ یہ بائے کا زون ہے اس زون سے آپ یورو یو ایش دی کو دوبارہ بائے کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ نچلے لیول سے آپ بائے کریں سٹاپ لاؤس کیا رکھیں گے سٹاپ لاؤس یہ دیکھیں ٹو ہنڈڈ کے موونگ ایوریج سے تھوڑا نیچے راکھ سکتے ہیں ایک اشارہ زیرو ایک سٹھ راک لیں اسی طرح دوستو جی وی پی اگر گریٹ بریٹن پاؤنڈ کو ہم دیکھیں تو یہ میں نے بائے کا وانڈرا کیا تھا ویگلی انیلسز کی ویڈیو میں یہ دیکھیں یہاں سے ایک دفعہ آپ ہوا پاؤنڈ دوبارہ ری ٹیسٹ کیا پھر آپ ہوا صحیح ہے اس سے زیادہ کیا آپ کو گائیڈ دیا جائے اور آپ کو لاؤس نہیں کرنا چاہیئے دیکھیں کس طرح ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اسی طرح ایج فور کے ٹائم فریم میں ہم دیکھیں یہاں پہ کیا سیناریو بن رہا ہے بیریش انگلفنگ ایک فیلڈ سیٹ اپ بن رہا ہے اس کے اوپر ہم زونڈ را کریں گے فریش زون یہ دیکھیں ڈوجی کے بعد یہ کنزیکٹیو دو تین زیڈ کینڈلز بنی ہیں اور یہ بیریش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ ہے مارکٹ اس زونڈ میں آ چکی ہے اور اس زونڈ سے اس کو دوبارہ بائے کیا جائے اور کوشش کریں آپ کہاں سے بائے کریں ایک اشاریہ انیس یعنی ایک اشاریہ بیس سے آپ اس کو بائے کریں نیچے سٹاپ لوس لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہ دوبارہ آپ کو سکتا ہے جی بی پی یو ایش دی جی دوستو نی ایس ون ہنڈڈ مارکٹ آپ کے سامنے بیریش ٹینڈ میں آ چکی ہے اور کافی ڈاؤن آئی ہے اس کے اوپن ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے انگلفنگ سیل کا زون بنا ہے یہاں پہ ایک منٹ یہ دیکھیں مارکٹ جب آپ ہوتی ہے اس کو ریٹیسٹ کار کے ڈاؤن آنے لگے بارہ زیرو چھپن سے لے کے بارہ ایک سو سولہ یہ سیل کا زون بنا ہے اور اوپر ٹو ہنڈڈ کا موونگ ایوریج بھی ہے اسے بھی ٹکرا کیا نہ اس نے ڈاؤن ہی ایٹ اس کو یہاں سے سیل کیا جائے اسی طرح یو ایس تھارٹی کو دیکھیں یو ایس تھارٹی میں نے یہ بیر اسٹینڈی بتایا تھا یہ سیل کا زون آپ کو بتایا تھا اور ویٹس ایپ گروپ میں بھی میں نے سیل کا سیگنل دیا تھا یو ایس تھارٹی کے اوپر اب دوبارہ اسی زون کو ٹیسٹ کر کے ڈاؤن آنے لگتی تو یہاں سے سیل کریں گے ایک 32,930 دوسری اس کے سینٹر سے سیل کریں تیسری ٹاپ سے سیل لیمیٹ لگائیں گے 32,291 اور سٹاپ لاؤس آپ اس 200 کے موونگ ایوری سے تھوڑا عباب رکھ سکتے ہیں اور فیل حال اس کو آپ ہونے میں اس زون سے ہم اس کو سیل کریں جی دوستو جرمن 40 جی ای آر 30 دی میں دیکھیں تو یہ بائی کے زون سے اباوی ہے اس کو بریک کر نہیں آ سکی ٹھیک ہے بلکہ اس کو ریٹیسٹ کیا ہے ریٹیسٹ کر کے یہاں سے آپ اگر یہ دوبارہ ڈاؤن آتی ہے دیچے سے بائی پکڑی جائے یہ تھا دوستو آج کر ریسز اپنا بہت سار خیال رکھیے گا ہمیں دعوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ